ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام تفصیلات اس موضوع کی بھی اور اس کے علاوہ تمام ویڈیو کے بہت آسانی موصول ہو سکیں تو ہم بات کر رہے تھے موضوع کے مطابق یعنی کیا پاکستان ریال اسٹریٹ میں انویسمنٹ کے لیے بہتر ہے سبسکر ناظرین میں محفظ اور امان آپ کا پروپرٹی ایڈوائزر آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری جانب سے اور ریڈ ووکس کی جانب سے بہت بہت عید مبارک سلام علیکم ناظرین میں محفظ اور امان آپ کا پروپرٹی ایڈوائزر آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری جانب سے اور ریڈ ووکس کی جانب سے بہت بہت عید مبارک آج ہم جس ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے موضوع ہے اس پاکستان گوڈ فور ریال اسٹیٹ یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ اس میں آگے چلنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام تفصیلات اس موضوع کی بھی اور اس کے علاوہ تمام ویڈیو کے بہت آسانی موصول ہو سکیں تو ہم بات کر رہے تھے موضوع کے مطابق یعنی کیا پاکستان ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کے لیے بہتر ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دس سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر ریال اسٹیٹ کا جو بھوم ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ سال پہلے شروع ہوا جب پاکستان کے اندر ہمارے اداروں نے ہمارے جو فورسز نے یہ محسوس کی اس بات کو کہ ان کے پاس اپنی جو امپلائیس کے لیے اپنے شہدہ کے لیے اپنے ریٹائر افراد کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے انہوں نے اس منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں ڈی ایچ اے کا افتتح کیا کئی شہروں کے اندر اسلام آباد لاہور کراچی ان کے اندر ڈی ایچ اے کے لیے زمین مختص کی اور بغیر کسی اسکیم کے بغیر کسی دھوکے بازی کے اور انہوں نے فیر انڈ فیر ڈیل کے ذریعے زمینے دینی شروع کی اپنے فورسز امپلائیس کو بھی اور سیویلین کو بھی جس سے ایک ریل اسٹیٹ کے اندر انقلاب آ گیا اور جو اس لائن کے اندر اس فیلڈ کے اندر جو کہنا میں بیمانیاں تھی جو دھوکے بازی تھی اس کے مقابلے میں سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ کا موقع ملا اوورسیز کلائنڈ کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی پھر آگے چل کے اس کے اندر بہریہ ٹاؤن نے اپنا شیئر ڈالا اور پاکستان کے اندر کئی شہروں میں بہریہ ٹاؤن نے بلکل اسی طرز کی پولیسیز اور سوسائٹیز اور پروجیکٹ لاؤنج کیے اس سے بھی پاکستان کے اندر ایک ریل اسٹیٹ کا بہت بڑا بھوم آ گیا اور اس کے اندر بھی تمام اوورسیز کلائنڈ نے اس پر ٹرسٹ کیا اور اپنی انویسمنٹ اس کے اندر کی بہریہ ٹاؤن کے اندر تو اگر دیکھا جائے تو ابھی پچھلے دس بیس سال کے اندر جن لوگوں نے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کی ٹرسٹ کیا اور سبر سے انتظار کیا خصوصاً اداروں کے پروجیکٹ کے اندر خصوصاً ہمارے موٹرو ویس پر ان میں ان کا اگر آپ ریسرچ کریں ان کا انٹریویو کریں ان سے سوالات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کیپٹل گین کے اندر چھے سو پرسنٹ تک اضافہ ہوا ہے جن لوگوں نے صرف دس لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تھا ڈی ایچے سٹی میں چند سال پہلے اور آج پینسٹ لاکھ کے مالک ہو گئے اگر دیکھا جائے کیپٹل میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بہت ہی بہتر ملک ہے بہت ہی بہتر اپرچونٹی ہے ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کے لیے کیونکہ اداروں کے آنے کے بعد خصوصاً بحریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ اور وہ بھی تیزی سے بدلتی ہوئی بڑھتی ہوئی کیپٹل گین کی اپرچونٹی کے ساتھ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کر سکتے ہیں اب اسی کے اندر آگے چل کر تمام اوورسیز نے اس کے اندر انٹرسٹ لیا اور آگے بھی لیں گے تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ریال اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کے لیے بہتر کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر بحریہ ٹاؤن ڈی اے چے اور اس کے علاوہ ہماری فورسز کے اداروں کے پروجیکٹ جو انہوں تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جن لوگوں نے ان کے اندر بکنگ کرا لی ہیں ان کے لیے کیپٹل گین کا بہت بڑا چانس ہے اور جنہوں نے نہیں کرائی ہیں وہ آگے چل کے اس میں کرائیں گے جیسے جیسے یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل کو پہنچیں گے تو ہر شہر کے اندر ایک نیا شہر آپ کو نظر آئے گا کراچی کے اندر بحریہ ٹاؤن ایک نیا شہر ہے اگر آپ اس کے اندر اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا آپ جا کے دیکھیں تو چالیس ہزار اکڑ پہ جو ہے نا وہ پورا یہ پروجیکٹ ہے کہ ادھر اگر بین روڈ سے اگر آپ چلیں تو آخر تک جاتے میں آپ کو آدھا گھنٹہ سے پون گھنٹہ آپ کو ڈرائیب کرنا پڑے گا تب جا کے اس کی آپ بانڈری تک پہنچیں گے یہ ایک ہمارے کئی چھوٹے شہروں سے بڑا سائز ہے تو ایک نیا شہر آباد ہو گیا پھر ایم نائن کے اوپر اور کئی پروجیکٹ ہیں جیسے ڈی ایچ ای سٹی اے ایس ای فاؤسنگ سوسائٹی وہ بھی ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے تین ازار نو ایکڑ لینڈ کے اوپر ہے بلکل بہریہ ٹاؤن کے جو اینا اسٹائل کے اندر جنا ایونیو کمرشل ایونیو اور تمام اس کے اندر جو اینا فیسیلٹیز اور ایمینٹیز دی جارہی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بلکل آیا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان ریل اسٹیٹ میں انویسٹنٹ کے لیے ایک بہترین اپرشنٹی ہے اور ایک بہترین موقع ہے تو جن لوگوں نے نہیں کی وہ مس کریں گے جو کرنا چاہ رہے ہیں جو معلومات کرنا چاہ رہے ہیں جو بوکنگ پروسس کا تک پتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو باقی آور سے اس کلائنٹ کی طرح آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ بھی معلومات کرنا چاہ رہے ہیں یا بوکنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریل اسٹیٹ سے ریل اسٹیٹ سے مطالق کوئی مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور میرے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ راپسہ کر سکتے ہیں آخر میں آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے اور ریڈ بوکس کی جانب سے بہت بہت دلید مبارک اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور مجھے اب حفیظ الرحمان کو اپنے ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ریڈ بوکس ضروری ہے ریڈ بوکس ضروری ہے